بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بیٹے لیکچر نمبر 5 کلاس 9 سبجیکٹ فیزیکس ٹوپیک ہے سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی بک پہ نمبر ہے 174-175 سب سے پہلے بیٹے دیفنیشن کی طرف آتے ہیں سپیسیفک ہیٹ آفا سبسٹانس is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg mass of that سبسٹانس through 1 kelvin یعنی سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کوئی چیز کتنی جلدی گرم تھنڈی ہونے کا اس کے علاوہ practical life میں اس کے بہت سارے فائدے آپ نے دیکھا ہوگا جو پڑھان اذرات ہیں وہ دانے بھوننے کے لئے ریڈی رکھی ہے ریڈی کے اوپر وہ چھوٹی سی لکڑی ایک دو لکڑی کے ساتھ ہی وہ دانوں کو بڑی جلدی سے تیار کر لیتے ہیں بہت تھوڑی سے اس کی وجہ یہ ہے سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی آف لینڈ یعنی وہ ریڈ جو ہے سینڈ اور سالٹ ان کی بہت کام ہے جس کی سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی کام ہو وہ بہت جلدی گرم بہت جلدی تھنڈی میرے آئیڈیا ہے کہ جس وقت ہم شادیوں میں وہ گرین ٹی پیتے ہیں اور وہ دیر سے تھنڈی ہوتی ہے آئی ٹھنگ کہ اس کی سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی بڑھ گئی ہوتی ہے عام چائے کی نسبت اور وہ جس کی سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی زیادہ ہو جائے گی وہ دیر سے تھنڈی وہ دیر سے گرم ہوگی وارٹر کی بہت زیادہ ہے یہ میں نے ویسے نکالی ہوئی ہیں کہ سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی ٹی کی جو مجھے ملا یہ 1100 ہے وارٹر کی 4200 ہے سالٹ کی 880 ہے تو جو related question ہے بک کے اوپر وہ اسی سے ہیں فارمولا بیٹا اس کا بتایا ہوا ہے یہ پوچھا گیا ہے کہ what is سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی جی کا فارمولا کیا ہے اس کا unit بتایا گیا ہے تو unit بھی بک پہ highlight کی ہوئے ہیں فارمولے بھی اور اس کے علاوہ table بھی تو actually lecture جو ہیں سارے کے سارے آپ کے بکلٹ کو solve کرنے کے لیے ہیں تاکہ آپ تھوڑے وقت میں صرف اپنے دیئے کے کام کو complete کر سکیں آئیے ہم بک کی طرف چلتے ہیں جس میں آپ کے سارے short questions کے answer بتایا جائیں گے آئیے بک کی طرف چلتے ہیں جبیٹے بکلٹ کے اوپر question number one جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے definition اس کی specific heat of a substance is the amount of it required to raise the temperature of 1 kg mass of that substance through 1 kelvin اس کے علاوہ جو question number two پوچھا گیا ہے وہ ہے book page number 175 پہ یہ دیکھیں اس کا answer unit پوچھا گیا ہے تو اس کا unit کیا ہے kg جول kg minus 1 k minus 1 یہ question number two کا answer ہے جبیٹے اس کے بعد question number three پوچھا گیا ہے بکلٹ کے پر what is the specific heat of water تو اس کا answer آپ کو اس table میں نظر آ رہا ہے کہ specific heat of water یہ دی گئی ہے تو اس کے ساتھ unit بھی بیٹے لکھنا ہے جو کہ table کے شروع میں اوپر لکھا گیا ہے تو ہر ایک کے ساتھ یعنی 4200 کے ساتھ آپ نے جول kg minus 1 k minus b لکھنا ہے جبیٹے اس کے بعد کہا گیا specific heat of sand تو یہ بھی آپ کا short question number four ہے بگلٹ پر اس کا answer 835.0 میں نے بھی آپ کو unit کا بتایا تو یہ دیکھئے سارے کے ساتھ یہ unit لکھا جائے گا جول kg minus 1 k minus 1 اور last one question last one question جس کا answer what is the specific heat of carbon تو یہ ہے 1 to 1.0 اس کے ساتھ بھی unit لکھنا ہے تو یہ یہ تھا بیٹے سارے کے سارے questions کے answer جو آپ کو بگلٹ کے اوپر sol koran میں help کریں گے انشاءاللہ next lecture کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ